آچھا شہنشاہی پان اسے کہتے ہیں اور اس پان کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ یہ بلکل ہسٹری میں تو یہی یہ تاریخ ہے کہ ملکہ نور جہان نے اسے کھایا اور ان کے لیے اتباہ اکرام نے ان کی مرز کی نویت کے اتبار سے اس کو تجویز کیا بلکل ایک چیز تو یہ لیکن شہنشاہی پان اس کے بعد مغلیہ خاندان میں اور جو نواب گھرانے تھے ان میں پھر اس کا استعمال کرنے کا رجحان بڑھ گیا بلکل اب کیوں بڑھ گیا کہ یہ دیر تک حسن اور جوانی کو قائم رکھتا ہے بہت ساری امراض تب ہی تو آپ دیکھیں ہمارے پاس آج حسین جوان خباتین کا امدان لگا ہے اس پڑھ بھی حسین اور جوان خوش پسند میں سوچ رہی تھی کہ آپ یہاں سے یہاں آئیں گی تو میں نہیں بول دیا کہ آج میں نانیہ دادی آئے نا میں آج صرف ان کی تعریف کرنے والی ہوں جتنی بھی میری پیاری سی نانیہ دادی ہے آج صرف ان کی تعریف ہو دوسرا یہ کہ یہ بڑھاپے کی سبب جو ہونے والے امراض ہیں مثلاً کہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے بلکل یاداش طبیق ہوتی ہے دل کا مسئلہ ہوتا ہے کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں سانس پھولتا ہے جس سب کے جو بھی امراض ہیں وہ بڑھاپے میں ضعیف کے معنی ہوتے ہیں بہت ساری کمزوریوں کا جمع ہونا بلکل پان ان تمام کمزوریوں کو دور کرتا ہے یہ شاہی پان نانی دادی خالہ پھوپی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پان کیوں کھاتی ہیں تو کہنے کہ ہم اس ایج میں اور کیا کریں میں نے کہا چونگم کھالیں سپاری کھالیں لیکن ایکچل ریزن یہ ہے پان کھانے کا کہ اس کو کھانے سے جو آپ نے ساری خصوصیات بتائیں آپ کا موں سے لے کے آپ کا میدہ میدہ ٹھیک ہے آپ کا جگر صحیح ہے پھر آپ کی آج ابھی تو تحقیق آ چکی ہے جدید سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ پان کا پتہ دل کی آرٹس کو کھول دیتا ہے اگر بلوک ہو تو بلکل صحیح بات اور یہ خالی پتہ چبانے سے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کے اندر پورا پان یہ پورا فارمولا جو کہ ہے یہ میں بتا رہے چاہاں یہ جو آپ ملکہ نور جہاں والا فارمولا ہے وہ بتا رہے ہیں اور اس کی افادیت بھی میں آپ کو بتا چکا یہ ہم نے پان کا پتہ لیا اس پہ ہم نے پہلے تھوڑا سا زافران لگانا ہے زافران کا ہم نے پانی بنا لیا ارکے گلاب نے ارکے گلاب نے ہم نے زافران ڈالا اس کا پانی بنا لیا تھوڑا سا ہم شہد لیں گے ایسے ہی میں کھا سکتی ہوں پان نہیں ایسے نہیں کھائیے کیوں کھوپرے کے ساتھ تھے کھوپرے وجہ کیا ہے ہاں اصل میں پان کے اندر ایک تیزی ہوتی ہے اور اس کی اصلاح کے لیے اس نے کھوپرہ ملایا گیا تاکہ یہ کاٹے نہ اچھے سنیں وہ آپ الٹا پان کیوں لگا رہے ہیں یہ بتا ہے ذرا اس کی کیا خصوصیات ہے یہ غلطی سے لگا رہے ہیں غلطی سے بھئی حاکیم صاحبے میں پان والے تھوڑی ہیں میں سے رضا بھائی اتنا چکرات کھائی سکتے ہیں کچھا اسے زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں جانے دیتی تھوڑی درگزر کر لیتا ہے یا میں ایسی باتیں تو چھوڑتی نہیں ہوں مزہ آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ بات بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کہ اتنا پیس تو کھا ہی سکتے ہیں زیادہ کھانا ہو تو پھر آپ کساوہ کھوپرہ ڈال کے کھا سکتے ہیں اصل میں بتایا ہے ٹپ کے اندر جتنی بھی چیزیں استعمال کی گئی ہیں پان چوب کے تاثیرن اکال ہے اکال اس کو کہتا ہے جیسا کہ نہیں کٹنے والا کٹ کرتا ہے جیسے آپ چمائیں گے تو مو کے اندر ایک کٹنے کا ذائقہ آئے گا تیزی والا ذائقہ جیسا کہ ادرک میں ہے جیسا لیسل میں ہے دیکھیں یہ تیزی بری نہیں لگ رہی گلشنس کا احساس ہو رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو سنگرز ہیں جو کبال ہیں وہ بھی پان کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا گلہ جو ہے وہ تر رہتا ہے کھل جاتا ہے دیکھیں اصلاح جن کو پیاس کی شدت بہت لگتی ہو وہ جیسے تو آپ یہ بتا رہی ہیں تھوڑا سا پان کا پتہ چبھا لیں آپ بتائیے الٹا پان جو آپ لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں زافران لگایا یہ ہم نے زافران کا پانی اور شہد یہ ہم نے لگایا لگانے کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ایک چھوٹے قریب زافران پھر ہم نے اس میں ڈالا تھوڑا سا کھوپرا ٹھیک ہے پھر ہم نے ڈالی اس میں ایک الائچی یہ ملکہ ہے نور جہاں کا پھر ہم نے اس میں ڈالا تھوڑا سا سانف اچھا بھونیوی سانف تاہا بہتر ہے یا کچھی سانف ہے نہیں کچھی سانف ڈالا کچھی سانف ڈالا کوئی حرج نہیں زائکے کے لیے بھونیوی اور افادیت کے لیے کچھی سانف یہ کیا گلکن یہ گلکن ہے اچھا اب پتہ کیا ہے اب ہوا یہ کہ اس کا جو لواب ہے وہ سیم اسی پان کا بنتا ہے جو ہمیں کتھے اور چونے سے حاصل ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لواب سیم بنتا ہے آپ کے ہونٹ بھی سرخ ہوتے ہیں اسی طرف فیل ہوتا جیسا کہ یہ ہے لیکن ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے انہوں نے دیکھا اب زافران پورا نہیں ہو سکتا تو کتھا پیدا کیا گیا کتھا ایجاد ہوا اچھا مدبکہ زافران مہنگا ہے زافران مہنگا ہے اس پان کیے کہ یہ دیر تک حسن اور جوانی کو قائم رکھتا ہے جوان سی خوبصورت سی حسینہ کو کھلا کے آجوں